دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسمانی ہے زمین کی آفتوں اور بلاؤں سے ہمارے درمائیں اس نے اسے خسو کر تیسی روٹی بھی عطا کر دی اور پھر اس سائل نے اس کیلئے دعا کی عطا تعالیٰ تجھے جو ہے وہ توبہ کی توفیق عطا کر دی اب یہ شخص کپڑے دونے کے لیے جاتا ہے ہاتھ لکھوں جتا ہے جب کپڑے نکاتے لگتا ہے تو کیا لیکھتا ہے کہ ایک ازدہا اس کے کپڑوں میں موجود ہے جو اسے کارتے لگتا ہے ایک فرستے نے اس کے کپڑوں میں نقام دلاغ جاتی نہانا وہ اس شخص کو پاڑ گا سکا اب وہ کو خیروف آفیت واپس آ گیا لوگوں نے پیر حضرتیں تیساری سراغ و سراغ کی بارکا میں عرض کی ہے حتیٰ کہ پاکر حضرت یہ کو خیروف آفیت کے ساتھ واپس پلٹ آیا ہے مضرت تیساری سراغ و سراغ میں اسے ہماری بارکا بھی جنایا فرمائے بتائیں تو بھی آج کے جنگوں نے کونسی نیکی کی ہے جبکہ تجھے خلاف کرنے کے لیے وہ ساتھ موجود تھا پہنچ چکا تھا لیکن تو نے کونسا ایسا عمل کیا ہے جس کے سبب جہاں بھی آج جان مکسی ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے پاکر میں نے ایک فقیر کو تیر بوٹیاں کی تھی اس نے تیر ہوایں میں دیکھتی بھی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے لکیان مکسی بھی فرمادی ہے تو اسی وقت کو حضرتی ایسا عمل کی بارلہ میں قائد ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے قواب فرمادے میں اللہ کی بارلہ میں قوبہ کرتا تو اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے اسے آسمانی آفت سے بھی بجایا زمین نے اس کی حلاقہ سے بھی اسے محبوس فرمایا اور اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے اسے قوبہ کی توفیق بھی عطا فرمادی یہ اللہ کی بارلہ میں قناس اور قلعہ سے پاکر صدقہ کرنے کا انہام ہے جو عطا فرمادی کو عطا فرمادی ہمیں چاہیے کہ جب ہم صدقہ و خیرات کریں کیونکہ پہلے اپنے کلتو پیش کے جو اپنے عزیز و اکاری ہیں ان کو دیکھیں کیونکہ ان پر فرج کرنا بھی ہے یہ دبل ہمیں ثواب حاصل ہو جاتا ہے اور حضور علیہ السلام بھی اس بار کے انشاء کی فرمادیہ ہے کہ اپنے عزیزوں اور استعداروں پر فرج کرنا یہ تمہارے میں نقل میں کی نقلیہ کر جاتا ہے ایک کو صدقہ رہی ہے اور دوسرا جو ہے صدقہ خیرات کرنے کتنے سماو عطا کیا جاتا ہے تو آج ہم کسی پاس سے زیادہ خود قدر آتے ہیں کہ ہم اپنے عزیز و اکاری کو جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس آپ نے ہمارے پاس عطا فرمادیہ ہے اس میں ہم اپنے عزیز و اکاری کو دینے میں کنجوسی اور حُبت سے کام دیتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر کام کرنے کو عزیز نہیں ہوتی تو وہاں پر کام میں جہوش کرنے نہ ہوتا ہے عزیزہ نے کنا بھی قدر نام وری پر گورتہ کرے انجاز پر گورتہ کرے اگر دینے میں اگر دینے میں ریاض آئی ہے اطلاعات نہیں ہے اطلاعات ہے تو پھر کنمار احناکت کا پائش کر جاتا ہے اگر دینے میں اللہ کی رضا اطلاعات موجود ہے اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جداد میں مطابق خرش اور خیلاج کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بھی یہ کچھے انجام کا بریہ بڑھ جاتا ہے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں عالی نیکی حاصل ہو جاتی ہے حدیث پاک جسے یہ جار کری صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا یقبل جنت کا حق پر فرمایا کہ جنت میں فریغی آنی کی تاخل نہیں ہوگا اور فرمایا کہ جنت کے اطلاع احسان جتانے والا بھی تاخل نہیں ہوگا جو دے کر پاس کو قرار کر کے احسان کی تاخلہ ہے فرمایا وہ بھی جنت کے داخل نہیں ہوگا نہاہ جب بھی اپنے مان کو رنس اور قرار کریں اللہ تعالیٰ کی بدا کی حاطر کریں نام والی کے جنت میں نہیں دکھلاوہ اور ریاکاری کو دور رکھیں کیونکہ ہم نے اس کی جدہ اپنے ہم سے لینی ہے جب اگر جسا اس کی جدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہونی ہے تو پھر آپ بیروں سے اس بات کی کیا امید اور خیر بیروں سے اس کی کیا جہاں وہ طلب کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمید و عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجی سے پہلے بارگاہ دائیں اپنے مالوں کو اللہ کی جانے اعلیٰ طریقے سے خرچ کرنے کی اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق کی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے بھی اپنے نمید و عقاری پرشتے داروں کے ساتھ کی صلح رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاری نمید سب اللہ علیہ وسلم سب اللہ علیہ وسلم